این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لخ و اشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الومور محدثاتها و كل محدثت بدع و كل بدعہ ضلالة و كل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت علیہ وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علیہ وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقن عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الغالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث الحمدللہ آج اکیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 302 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الاحقاف انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے یہ بھی مکی سورت ہے اور احقاف اس بستی کا نام ہے جس بستی کی طرف سیدنا حود علی نبی نابو علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالی نے دعوت و تبلیغ کے لیے مبوس فرمایا تھا اور آپ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ قوم عاد کہلاتی ہے حود علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام آئے ان کی قوم کا نام ہے قوم سمود تو چونکہ یہ مکی سورت ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے مرکزی ٹاپک وہی ہوگا عقیدہ توحید کے حوالے سے عقیدہ آخرت کے حوالے سے اور جو یعنی مشرکانہ اوہام اس معاشرے میں چل رہے تھے ان غلطیوں کی اصلاح کی طرف انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے عبرت کی باتیں ملیں گی اور ساتھی ساتھ جب اس سورت کا اینڈ ہوگا تو وہ جنات کے واقعے کے اوپر ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور بس ایک دفعہ قرآن سن کر انہوں نے عقیدہ توحید اختیار کر لیا اور نہ صرف اختیار کیا بلکہ اپنی قوم میں جا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا تو یہ سورہ احقاف کے اندر سارے ٹاپکس کور ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ لیں تاکہ یہ پتا ہو کہ کون سی آیات چل رہی ہے چھبیسوہ پارہ سٹارٹ میں سورة الاحقاف حامیم یہ حروف مقتعات ہیں اس کے اوپر میرا لڑے ایک کلپ پچھلے دنوں یہ اپلوڈ ہوا ہے یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں تنزیل الكتابی من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو جب چاہے کچل دے لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو نہیں پیدا کیا مگر کسی مقصد کے تحت کسی پرپس کے تحت الحق کہتے ہیں عربی میں پرپس فول چیز کو حق سچائی کو بھی کہتے ہیں اور ظاہرہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ پرپس آف لائف کسی شخص کو سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لئے پیدا کیا ہے تو یہ آسمان اور زمین جو کچھ ہیں ان کے درمیان ہم نے نہیں پیدا کیا مگر پرپس فول با مقصد وعجل مسمع اور یہ ایک مقرر مدت تک کے لئے یعنی آلٹی میٹلی بوت آنی ہے اور اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام پیدا کیا ہے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنذِرُوا مُعْرِضُونَ اور کافروں کی یہ حالت ہے کہ جس چیز سے انہیں ڈرائیا جا رہا ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد قطن صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو قرآن حکیم کو ماننے سے انکار کر دیں یا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں کو ماننے والے تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے دنیا میں موجود ہیں کی ماننے والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے کتاب الیمان چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان جو لکیر ہے وہ نماز ہے نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناتی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے لہذا قرآن حکیم میں جب بھی کافروں کا ذکر آ رہا ہو اس لئے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں انکار کرنے والے خواہ کوئی اپنے عقیدے سے انکار کرتے خواہ اپنے عمل سے دونوں ہیں انکاری ہیں تو اللہ طرف ہمارے ہیں کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں جس چیز سے ان کو ڈرائے جاتا ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرقین عرب تھے لیکن تعویل عام میں آج بھی آپ کسی کو یہ بات بتائیں کہ بھئی اپنی آخرت کی تیاری کرو وہ بڑا ہو چکا ہوگا اس کی ٹانگیں قبر میں ہوں گی اس کے باوجود اگر آپ اس سے موت ڈسکس کریں گے تو وہ آگے سے آپ کو یہ کہا تو جندہ جیس ہنو مارن لگیں حالانکہ اس کی زندگی میں تو آپ کوئی چانم باقی نہیں رہا وہ بھی اس وقت مرنا نہیں چاہ رہا ہوگا وہ بھی اس وقت موت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اپنی اصلاح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اے نبی الاسلام ان سے فرمائیے کہ بھلا غور تو کرو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو مجھے دکھاؤ تو کہ زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو جن کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو یہ تدعونی لفظ لکھا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی شرک کو چھپانے کی کوشش کی ہے توحید کا مقدمہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے اگر آپ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے تو انہوں نے تدعون کا ترجمہ ہی بدل دیا ہوگا یا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے ہم تو شیخ عبدالقادر جنانی کی عبادت تو نہیں کرتے لیکن یہاں تو ذکر تھا پکارنے کا یا پکارنے کا ترجمہ پکار کر دیں گے لیکن بریکٹ پر لکھیں گے جنہیں تم معبود سمجھ کر پکار رہے ہو یہی کام پیر کرمشاہ صاحب نے بھی کیا یہ جو میرے ہاتھ میں ترجم ہے بریکٹ لگا دی یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر معبود سمجھ کے پکاریں گے پھر تو شرک ہوگا اور بغیر معبود سمجھے میں پکاریں گے تو وہ توحید بن جائے گی تو یہ کون سی توحید ہے آپ کو انہی آیات میں بتا چل دائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے ویسے آپ جتنا مرضی پکاریں کسی کو نماز میں ہم پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تعالی زمین و عثمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پوچھا دے گا کیونکہ اس میں آتے ہیں تو یا رسول اللہ سے تو کوئی انکاری نہیں ہے آپ پکاریں کوئی حرج نہیں لیکن جیسے ہی آپ یا رسول اللہ مدد کہہ دیں گے یہ اب آپ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں گے ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی کو مدد کے لئے پکارتے ہیں یہ والی جو مدد ہے نا دعا والی یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ظاہری اس باب میں تو آپ مسلمان کا کاف انہوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی ذرا یہودیوں کے پاس گر بھی رکھی تھی یہودیوں سے مدد مانگی بھی تھی لیکن کہیں آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی نے نبی الاسلام کی زندگی کے بعد آپ کو مدد کے لئے پکارا ہو یعنی آپ نے غزوہ عہد میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ نے غزوہ خندق میں کبھی پکارا ہو یا حمزہ ابن عبد المطلب المدد ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا اب جو سامنے آپ اسے ضرور مدد لیں وہ تو ظاہری اسباب ہے وہ تو سر سب سے بڑا مشکل کشاہ تو سورج ہے اگر آپ نے ظاہری اسباب پر جاننا ہے آٹھ سورج ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی بزرگ زمین کا نظام نہیں چلا سکے گا سورج کی وجہ سے ہی ہماری خوراک تیار ہوتی ہے اس خوراک کو ہم بھی کھاتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں فوٹو سنتیسز کے ذریعے اور جانوروں کا یہ پورا فوڈ سائیکل سورج کی وجہ سے چل رہا ہے سورج کی وجہ سے ہی سمدروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے وہ گلیشئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر وہاں سے گلیشئر پگلتے ہیں پوری دنیا میں جو زمین کے سوتوں میں نیچے پانی دریا بے رہے ہیں یا اوپر بے رہے ہیں پورے یعنی زندگی جو ہے سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے سورج ختم دنیا ختم تو کیا ہم کہتے ہیں المدد یا سورج نہیں کیا ہی نہیں سکتے سورج کا مددگار ہونا اور چیز ہے اس کو پکارنا اور چیز ہے وہ مددگار کس نے بنایا ہے اللہ نے کسی کے دماغ میں بھی وہم آتا ہے یا سورج المدد آج نکل آئیے بہت گرمی ہے سردی ہو گئی ہے یا سورج المدد آج چھپ جائیے آج بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے کوئی نہیں تو باقی لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بارش کے اوپر آج تک کسی کے دماغ میں بھی آیا ہے کہ ہم کہیں کہ یا میکہ اللہ اسلام بیربانی فرمائیے اور آج بارش فرما دیجئے کس سے پکارتے ہیں تو بھئی مولا علی علیہ السلام کو مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا باقی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو کہیں بھی انٹینڈڈ میں نہیں چھوڑتا توحید چونکہ اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے اس میں میں نے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اسی پہ میرے رسیچ پہ اپنے نمبر تھری بھی ہے اس میں میں نے سارے وسوسے سیٹل کی ہیں پونے دو گھنٹے کے اندر اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو انشاءاللہ کھل جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ کس نے پیدا کیا ہے کوئی ایسی چیز زمین میں دکھاؤ ام لہم شرکن فی السماوات یا آسمانوں میں کسی کی کوئی شرکت ہو پیدائش میں ایتونی بھی کتاب من قبل حادہ وثارت من علم ان کنتم صادقین یہ وہ مشہور آیت جو میں اکثر پڑھتا ہوں لاؤ میرے پاس اگر قرآن کو نہیں مانتے کوئی پچھلی کتاب لے آؤ اس کے اندر لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کچھ آیا ہے یا نبیوں کے آثار چلتے آ رہے ہوں نبیوں کے آثار یعنی علم حدیث تو لاؤ اس میں سے کوئی بات کرو تو یہاں پہ بھی اس عمت میں بھی یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن دی سے بات کرے وہ کہتے ہیں نہیں واقعات چل رہے ہیں یہ قرآن نے انسان کو یہ سبق سکھا دیا ہے کہ دلیل جو ہے وہ رویلڈ نالج ہے کتاب و سنت کا علم یا دنیاوی اعتبار سے ایکوائیڈ نالج سائنس کا علم تیسرا کوئی علم نہیں ہے یہ خواب اور بزرگوں کے واقعات اس لیے اب واقعات ہونے کم ہو گئے ہیں کیونکہ میڈیا آگیا انشاءاللہ میں نے کہا اب قیامت تک کوئی بزرگ قبر سے نکل کے کسی پل کے اوپر جا کے بم نہیں پکڑے گا انشاءاللہ کیونکہ میڈیا آگیا یہ پہلے بھی کوئی نہیں تھے پکڑے ہوئے لیکن کیونکہ میڈیا نہیں تھا تو جھوٹ مشہور ہو گیا اب میڈیا کے برکت سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جھوٹ کو پکڑنے والے لوگ آگئے ہیں تو یہ اویرنیس لوگوں کے اندر آگئی ہے لوگوں کو اب سمجھ آگئی ہے اور یہ جو کہانیاں ہمیں بچپن سے سنائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری اپنی موت خود مر گئی ہیں تو لاؤ کوئی کتاب یا انبیاء کے اثار اگر تم سچے ہو ومن اضل من من يدعو من دون اللہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا عبادت نہیں سر پکارنا پکارے گا مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس کو جو قیامت تک اس کی نداز سنی نہیں سکتا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور حالت یہ ہے کہ جس ہستی کو وہ پکار رہے ہیں وہ ہستی غافل ہے کہ اسے پکارا جا رہا ہے آج شیخ عبدالقادر جنانی کو نہیں پتا کہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی ہستی نہیں جانتی کہ اسے پکارا جا رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ اور جب قیامت الدن لوگوں کو جمع کیا جائے گا قَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ تو وہ جو ہستی ہیں جن کو پکارا جاتا تھا وہ ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے جو دنیا میں انہیں پکارا کرتے تھے کہ سانوں مروان لگے سو عیسیٰ علیہ السلام دشمن بن جائیں گے ان عیسائیوں کے جنہوں نے ان کو مشکل کشاہ بنا لیا تھا دنیا میں اب اس پہ کروس ریفرنس میں مجھے درجنوں آیات زبانی یاد ہے لیکن وہ پھر یہ صورت مکمل نہیں ہوگی مسئلہ نمبر تری میرا دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ دیکھ لیں اور ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اس کا عنوان ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب انہوں نے کہا ہم امی سے جا کے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا پھر تو یعنی اس قسم کے وہ شیطانی ٹوٹ کے وہ یعنی لوگوں کو پڑھاتے ہیں اس کو اس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں یہ ظاہری اسباب ہے میرے بھائی امی جب سامنے ہوتی تب ہی روٹی مانگتے ہو نا جس کی اممہ قبر میں آج تک اس نے کہا اممہ مجھے روٹی کلا دے ادھر بھی بلایا کرو نا تو کہیں گے نہیں کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تو سر بابوں سے بھی کمیونکیشن نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد اور زندگی میں بھی صرف اسی بابے سے ہو سکتی جو سامنے موجود ہو اور آج کے زمانے کا ہوگا تو ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس کو ایک ٹیکسٹ میسیج کر دیں پرانے زمانے والے کو نہیں آج تو گھورے نے آپ کے ہاتھ میں ایسی چیز پکڑا دی ہے جو چار ہزار کلومیٹر دور آپ بات کر سکتے ہیں بیٹھے ہوئے تو گھوروں کو سر بزرگ مانے پھر اگر ماننا ہے تو اگر یہی بنیاد آپ نے بنانی ہے مادی ترقی کی تو یہ سب کے سب جھوٹ ہیں جو مشہور کی ہیں اس میں میں نے ایک لیکچر علادہ سے دیا ہے مسئلہ نمبر 121 اسی صرف ایک ٹاپک کے اوپر کہ جن ہستیوں کو دنیا میں پکارا جا رہا ہے وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے جنہوں نے دنیا میں انہیں پکارا تھا مدد کے لیے مسئلہ 121 اور اس میں میں نے کئی کراس ریفرنس کے طور پر آیات اس حوالے سے ڈسکس کی تھی وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا اور جب ہماری آیات ان پر پڑی جاتی ہیں بینات روشن آیات بلکل واضح قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ تو وہ لوگ جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی اب میں کفروں کا ترجمہ پاکستان والا نہیں کروں گا قرآن والا کروں گا وہ لوگ جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ جب ان کے پاس حق آتا وہ کہتے ہیں یہ تو ہائی کھلا جادو ہے ہم نہ نہیں یہ بات ماننی اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی الاسلام آپ نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے نعوذ باللہ قُلْ اِن افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ دِي مِنَ اللَّهِ شَيْئَا اے نبی الاسلام ان سے فرما دیجئے بلفرز اگر قرآن میں نے اللہ پر خود سے گھڑ کے جھوٹ باندھا ہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ وہ مجھے اللہ سے چھڑا سکے یعنی میں خود ڈرتا ہوں قرآن حقیم میں یہ آئے تین دفعہ آئی ہے سورة الانام کے اندر سورة الزمر کے اندر سورة یونس کے اندر قُلْ اِنِّيَ خَافُ اِن عَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اے نبی الاسلام فرما دیجئے مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بلفرز اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تو آپ فرما دیجئے کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں مجھے چھڑا نہیں سکتا اگر میں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہوں لیکن یہ یاد رکھئے کہ یہ آیت صرف اس شخص کے لیے اپلیکیبل ہے جو پیغمبر ہو اگر کوئی پیغمبر نہیں ہے اور وہ اللہ پر جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس کے اوپر یہ فٹنی ہوگی کہ اسے دنیا میں پکڑ لیا جائے سورہ الحاقہ میں بھی آتا ہے نا کہ اگر نبی الاسلام اپنی طرف سے کوئی آیت ہماری طرف منصوب کر دیں ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگ جانگ کاٹ دیں اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی ایک ایسی بات کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی تو جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر غلامت قادیانی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو اللہ طرح اس کی رگ جانگ کاٹ دیتا کیوں نہیں کاٹی یہ صرف اس کے لیے جو پیغمبر ہو قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے کہ جو بھی دعویٰ نبوت کرے گا ہم اس کی رگ جانگ کاٹ دیں گے دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی اور اسی کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ تیس جھوٹے دجال میرے بعد آئیں گے یاد رکھنا میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشہول ہو کفا بہی شہیدم بینی وبینکم اے نبی یہ بھی فرما دیجئے اللہ کافی ہے گواہ تمہارے اور میرے درمیان وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا مہربان ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرَّسُولِ اے نبی فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول تو نہیں بن کے آیا یہ بدت کا لفظ دین میں جو نئی چیز داخل کی جاتی ہے یہاں میں بدعم مِنَ الرَّسُولِ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول تو بن کے نہیں آیا یہ نہیں مجھ سے پہلے بھی یہ رسول گزرے ہیں وَمَا عَدْرِ مَا يُفْعَدُ بِي وَلَا بِكُمْ مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے سر کتنی سخت آیات ہیں مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حالانکہ کلیر ہے لیکن عقیدہ کلیر کیا جا رہا ہے کہ گارڈ اورینٹڈ بنو یعنی جن لوگوں کو خدا کی شناخت ہوتی ہے وہ اس عقیدے میں اتنے محکم ہوتے ہیں کہ وہ ببانگِ دھول یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈیسٹنی میں کیا لکھا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے چہے جائے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے بارے میں دعویٰ کر دے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الشہداد چپٹر کے در میں نے مسئلہ علم غیب کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی اس میں ام العالیٰ کہتی ہیں کہ عثمان بن مرزعون یہ صحیح بخاری میں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑے صحابی تھے کہتی ہیں میں نے وفات کے قریب ان کی خدمت کی وہ فوت ہو گئے جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے یعنی ان کے بارے میں کہہ دیا کہ عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنتی جنت ہے بخشا بخشا ہے تو نبی الاسلام میرے پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بخشا ہوا ہے خدا کی قسم اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوں یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے سر یہ سٹوری بک نہیں ہے اور آپ کے یعنی سب کانٹینٹ میں لوگ یہاں بیٹھ کے بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو جنت یا دوزق بانٹ رہے ہوتے ہیں یہ جناب یہ حدیثیں نہ نہ ہوتی تو یقین کریں جس طرح سب کانٹینٹ میں دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا کوئی شخص ہدایت تک پہنچ ہی نہ سکتا یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ دین کتابوں میں موجود ہے بابوں میں تو نہیں رہا کتابوں میں موجود ہے بابوں اور کتابوں کا فرق یاد رکھنا ہے جو بابے کتابیں بتا رہے ہیں ان بابوں کو امام مانے اور جو صرف اپنی کہانیاں کرا رہے ہیں آپ کو تو ان کی باتیں سمجھ لیں کہ وہ لوگ یعنی آپ کو دین کا وہ حلیہ بگاڑ کے بتا رہے ہیں اور رسپیکٹ اویل کرنے ہی کوش کر رہے ہیں ایسے شخص کی کوئی رسپیکٹ نہیں میں نے پچھلے دنوں میں یہ قادیانیوں کے مالے سے ایک کلپ چڑھا ہے کہ قادیانی کیوں حق قبول نہیں کرتے تو میں نے بتایا یہ تو یہ بیماری تو ساروں میں ہی ہے وہ ایک فرقہ ایڈینٹیفائی ضرور ہو گیا ہے لیکن باقیوں کی بھی تو یہی حالت ہے کدھر حق قبول کرتے ہیں جو جو ان کے بابوں نے پڑھا دیا اور بابوں کی رسپیکٹ وہ کتابوں سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ تھوڑی سی اقل استعمال کریں کہ آپ نے کسی بابے کی رسپیکٹ کیوں کی تھی کتابوں کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے مقبول بارگاہ ہیں تو یہ قرآن اور سنت نے آپ کو نیک بندوں کی محبت آپ کے دل میں ڈالی لیکن اگر وہ نیک بندہ خود قرآن اور سنت کا دشمن بن جائے تو اب وہ تو بابا را ہی نہیں ہے وہ کونسی بزرگی محل کر رہے ہیں وہ تو ایکسپیل ہو گیا اس کٹیگری سے باہر نکل گیا تو یہ لوگ یہی بتا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستائین وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھا ہوگا لیکن پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کان تھار کے ہو یہ قرآن کے مقابلے پہ یہ شیر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو جس نے شیر کہا یا جس نے چھاپا وہ تو اللہ کو دے گا خود جواب ہم تو صرف اس بات کے بابن ہیں جو کتاب ہمم تک پہنچی ہے نبی الاسلام بھی خود اس کے بابن تھے اے نبی الاسلام فرما دو قرآن اس لئے وہی ہوا ہے میری طرف کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں جس تک بھی یہ کتاب پہنچے ہم قیامت والدین کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ یا اللہ قرآن میں تو میں نے پڑھ لیا تھا لیکن بابے کہتے تھے اس کا مطلب یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد ہے اس لئے میں کہتا رہا ہوں تو یہ ایکسکیوز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیا کہے گا تو بابوں کا پہنچ تھا یا میری کتاب کا پہنچ تھا چاہرے کتاب کا پہنچ بنایا ہے اس نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجائے اتر جو اے آدم اور اس کی اولاد زمین پر اب جب کبھی ہدایت کی کو کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی لوگ ناکام ہوں گے اہل جہنم میں سے ہوں گے تو ہم کتابوں کے بابند ہیں بابوں کے لئے اچھا بال لوگوں کے دل میں یہ بھی وصفات ہے کہ ہمیشہ یہ ٹاپک کیوں اڈریس ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن میں جہاں ہر سوے پہ یہ ٹاپک اڈریس ہوا ہے ہم کیا کریں یعنی قرآن کا پورا تانہ بانا ہے اس کے گردہ ہے کہ بابیں نہیں کتابیں تو ساری یہ تو روزانہ ڈسکس ہوگا میں کہتا ہوں یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے بابوں کا کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہونا تو بابیں جو انہیں کتاب میں نہیں سمجھ آنے دیتے علماء یہود کون تھے بابیں تھے نہ یہودیوں کے دس یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لے کر آئے ان نبیل اسلام کی زندگی میں اس کتاب کو دنیاوی طور پہ ان بابوں نے فیل کر دیا پیغمبر کو بھی کتاب کو بھی دنیاوی طور پہ دنیا میں تو کونٹیٹی کو کونٹیٹی سمجھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک تو ایک ورحیم بھی پوری امت ہے لیکن یہ بھی اب نائنصافی ہے کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں دنیا میں کونٹیٹی کوئی اتھارٹی نہیں دنیا میں سر کونٹیٹی دیکھی جاتی ہے دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں کہ کس کے ساتھ لوگ کتنے لگے ہیں یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں تو سر دنیاوی طور پہ کونٹیٹیٹیو نیلیسز میں تو پیغمبروں کو بابوں نے فیل کر دیا پیغمبروں کو بھی کتابوں کو بھی حضر نول اسلام نے کتنے سال محنت کی ہے ساڑھے نو سو سال اسی سے کم بندے مسلمان ہوئے ہیں بابوں نے نہیں ہونے دیئے سر تو یہ بابوں کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ نہ کتابیں کامیاب ہوتی ہیں اور نہ پیغمبر کامیاب ہوتے ہیں بابوں کے فتنے کو اسی لیے بار بار قرآن میں ڈریس کیا گیا کہ اگر یہ فتنہ ڈریس ہو گیا تو باقی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی آج دنیا میں کوئی بھی شخص جس کو آپ کتابوں سننے سے کوئی بات پیش کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہوتی ہے بابا یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں لکھا ہے رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے رفالی دین کرنا ہے تو اس کے جواب میں کبھی کوئی نہیں کہتا نہیں بخاری شیل میں تو لکھا ہے کہ نہیں کرنا یہ تو کہتے نہیں ہے وہ آگے کہتا ہے یہ تو لکھا ہوگا لیکن ہمارے جو علمائیں غلط ہیں تو پھر کیا کتابوں کے مقابل میں کیا چیز آتی بابا تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے بابوں اور کتابوں میں فرق صرف وہی بابے رسپیکٹیبل ہیں جو کتابوں کے اوپر ہیں اور اگر کتابوں میں نہیں ہے تو ان کا کردار وہی ہے جو نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں علماء یہود کا کردار تھا کہ وہ لوگوں کو نبیل اسلام کی دعوت قبول نہیں کرنا دے تو سر وہ ختم تو نہیں ہوگے نا ان کی مانوی اولاد اور روانی روانی اولاد تو نہیں کہنا چاہیے ان کی شیطانی اولاد آج تک موجود ہیں اور نبیوں کی روانی اولاد بھی موجود ہیں جو آج بھی وہی باتیں کر رہی ہیں یعنی ہم یہ جو اس پریٹ فارم سے دعوت حق بلند کر رہے ہیں یہ نبیوں کی روانی اولاد والا کام ہے جو صحیح نبیوں کے پیٹر پہ ہیں وہ نبیوں کی اولاد ہیں روانی اولاد ہیں اسی لیے کہا گیا نا نبیل اسلام مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیوی ہیں امت کی تو نبی پھر کیا ہوئے امت کے باپ اور امت کیا ہوئی نبی کی اولاد روانی امت اجابت ہو جو دعوت قبول کر لے یہ نہیں ہے کہ جو دعوت قبول نہیں کر رہا وہ بھی روانی اولاد ہے وہ اولاد نہیں ہے وہ تو اللہ تعالی نے واضح کہا دیا نوح علیہ السلام کا سل بھی بگوٹن سن تھا اللہ نے کہا یہ نوح تیرا بیٹے ہی نہیں ہے کیوں اس کے عمل جو ہیں وہ غیروں والے ہیں یعنی بگوٹن سن ہو کے بھی اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ یہ تیرا بیٹا تیرا بیٹا ہے ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے تیری دعوت قبول لی کی ہے آج کتنے سید ہیں نماز پڑھتے ہیں دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وہ اپنی عزت پیغمبرم علی ویل کروارے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک امتی آیا میرے کو وہ ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی ہم آپ کے امتی نہیں ہیں نبی علیہ السلام کے امتی ہیں سیدوں کے امتی تو نہیں ہے نام امتی ہونے میں تو دونوں مرابر ہیں ہاں ٹھیک ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو جس طرح جہان والوں پر فضیلت دی تھی اب اس امت میں بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے اس فضیلت سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے یہ بھی ایک زیادتی ہے کوئی کہہ کہ فضیلت نہیں ہے فضیلت تو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خلافت صرف بنو اسرائیل بنو اسماعیل میں ہو سکتی ہے غیر اسماعیلی غیر قریش خلیفہ نہیں بن سکتا کیونکہ جس طرح اللہ نے قرآن میں دو دفعہ کہنا انی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل کو پہلے فضیلت دی تھی اب بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لئے فضیلت اسی لئے دیکھیں جو آخری خلیفہ مادی ہے وہ بھی بنی اسماعیل میں سے ہوگا حضر فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا وہ فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن اگر ایک بندے کے کرتو ہوتی سے نہیں میں نے کئی بار بتایا کہ میرا اپنا کلاس فیلو تھا انجینئی ایورسٹری میں وہ قدیانی تھا اور سید تھا تب اس کو چاٹنا شروع کر دیں تو وہ اس کا سید ہونا کس کام کا تو وہ بس صرف اسی طرح کا سید ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ کتابی سید ہوا رہا کاغذی سید سید تو سید نہ ہوا یہاں تو نو علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو اللہ دا ہمارا ہے کہ یہ بھی اس کے عوال ہی دوسرے ہیں تو یہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں رہا بیٹا ہو کے بھی بیٹا نہیں رہا اے نبی الاسلام فرما دیجئے میں تو خود پبند ہوں میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف ہوتی ہے وما انا الا نظیر مبین اور میں تو نہیں مگر صرف ڈر سنانے والا میں نے گھول کے حق تمہیں نہیں بتانا میں صرف ڈر سنانے آئے ہوں بات ماننی ہے مانو نہیں ماننی نا مانو جانے دوزق میں جاؤ سور بکرا میں آئے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزق میں کیوں چلے گے آپ کو پیغمبر بنا کے بیٹا تھا نہیں پوچھیں گے آپ کا کام صرف صرف بات پوچھانا ہے تو سر اگر نبی کا کام صرف بات پوچھانا ہے تو ہمارا کام بھی صرف پوچھانا نہیں ہے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا دیا آپ زبردستی اس کو میں یہ کام شروع بھی کروا دوں یہ تو نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ گھول کے حق کسی کو پلا دے سور قصص آید نمبر 56 اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے امام نہیں دے سکتے اللہ جیسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کسے ہدایت دینی اے نبی الاسلام ان سے فرمائیے کہ ایک لمحے کے لیے غور کرو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے مجھ پہ نازل ہوا ہے ابھی تو تم یہ کہتے ہو میں نے یہ جھوٹی کتاب گھڑی ہے لیکن ذرا سوچو کہ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے وَقَفَرْتُمْ بِهِ اور تم اس کا کفر کر رہے ہو وَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ بَنِي اسْرَائِلَ عَلَى مِثْلِ جبکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر آل ٹیسٹیمنٹ کے اندر موجود ہے اور یہ گواہی دینے والے کون تھے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یہودی عالم تھے اور انہیں گواہی دی کہ ہماری کتابوں میں جس پیغمبر آخر زمان کا ذکر ہے وہ یہی ہیں عَلَى مِثْلِهِ اس کی مِثْل فَآَمَنَا اور وہ ایمان بھی لے آئے ہیں وَسْتَكْبُرْتُمْ وَسْتَكْبَرْتُمْ اور تم ابھی تکبر کر رہے ہو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو یعنی جو ظلم کے اوپر طلم ہے ان کو ہدایت نہیں ملنی ہدایت اسی کو ملنی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جو کفر اختیار کرنے والے لوگ ہیں انکار کرنے والے وہ کہتے ہیں اہلِ ایمان سے اگر اسلام میں کوئی بہتری ہوتی تو تم ہم سے پہلے اسلام نہ لے کے آتے ہم پہلے ہی کیوں نہ بات قبول کر لیتے آج بھی یہ ہوتا ہے آپ سچائی کی بات کریں وہ کہتے ہیں اگر یہ واقعی بخاری مسلم میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ہمارے علماء نے کیوں نہیں پہلے مان لی وہ مان لیتے اس کا مطلب ہے کہ گال کوئی اور ہے صرف گال کوئی اور نہیں ہے توڑا مسئلہ بھی جو کوئی اور ہے اچھا وہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ جناب اتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے آخر وہ بے وکوف ہیں پاگل ہیں اور وہ یہ آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی اس کا مطلب ہے بات وہی ہے جو ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے تو اس کا بڑا اچھا ٹوٹکا ہے اگر یہ کوئی بات بریلوی کر رہا ہو نا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں دیکھیں ان کو بات زیادہ سمجھ آئی ہے کہ آپ کو تو ان کو کہ یہ جو دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں دوبندیوں سے پوچھیں گے بریلویوں کے علماء جاہل ہیں تو ان کو کہ آپ کے علماء کا توق لیول یہ ہے کہ ایک جاہل آدمی بھی دوسرے مجھے فکر کے علم کو جاہل کہہ دیتا ہے اپنے کو نہیں کہہتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے علمی لیول یہی ہے کہ اس کو یہی پڑھایا گیا دوسرے کو جاہل کہنا ہے تو سر پر جو دوسرا آپ کے کو جاہل کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے دوہ سے ہی کہہ رہے ہو اصل بات وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے بابوں میں نہیں وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكُمْ قَدِيمٌ اور کیوں نہیں ہدایت نصیب ہوئی انہیں قرآن سے تو یہ اب ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے یعنی وہی پرانی سٹوری ہے چونکہ اب انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو اب قرآن کی دشمنی پر اتر کے اسے پرانے لوگوں کی قصہ کہانیاں کہتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامٌ وَرَحْمَةٌ اور قرآن سے پہلے موسیٰ الاسلام کی جو کتاب تھی تورات وہ بھی امام تھی اور رحمت تھی یعنی گائیڈ لائن اس کے اندر موجود تھی اللہ کی رحمت تھی وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ لِّسَانًا عَرَبِيَّا اور یہ کتاب جو ہے قرآن یہ تصدیق کرتی ہے اس تورات کی بھی اور یہ عربی کے اندر ہے تمہاری اپنی زبان میں لِيُنْذِرَ الَّذِينَ وَلَمُوا تاکہ تم ڈر سنا دو ظالموں کو وَبُشْرَ لِلْمُحْسِنِينَ اور جو نیکو کاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں ہیں اور اللہ کے نافرمانوں کا انجام جو ہے وہ نعوذ باللہ دوزخ ہونے والا ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں قیامت والا دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اولائک اصحاب الجنہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے خالدین فیہا اس میں رہیں گے ہمیشہ جزاء بما کانو یعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے آمال کا صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ بدلہ ہوگا ان کے آمال کا یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ بدلہ ہوگا ان کے مسلمان ہونے کا ان کے عقیدے کا صحیح ہونے کا وہ تو پہلی شرط ہے لیکن جو چیز کمزوری کی طرف انسان جس میں افتیار کرتا ہے قرآن حقیم میں بار بار عمل کا ذکر کیوں آیا ہے کیونکہ عقیدہ تو سارے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ اس پر کوئی پیسہ نہیں لگتا کوئی ایفرٹ نہیں پوٹ ہوتی ایک بندہ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ پوٹ کرنی پڑنی ہے لیکن جب اگلے دن ہی اٹھ کے فجر کی نماز جب پڑنی پڑے گی لاگ پتا جائے گا اس لیے قرآن ہمیشہ عمل پر زور دیتا ہے عقیدے پر بہت کم عقیدہ بس موٹی سی بات کی جب جس نے کوئی ایمان لے آتا ہے پھر اس کو یہ نہیں کہا جاتا اپنا عقیدہ سہی کر عقیدے کے سہی کرنے کا اس کو کہا جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے یا منکرین خدا ہے مسلمان کو قرآن میں جہاں بھی ایڈریس کیا گیا ہے تو عمل کے اعتبار سے کیا گیا ہے اسی لیے کہ عمل میں کمزوری آ جاتی ہے وہ پھر وہی چوزن پیپل آف لارڈ جس طرح یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے چنے چنائے بننے ہیں ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے تو جیدھر بھی مسلمان کہتے ہیں ایک پیرہ ہی لگڑا ہے نا جیدھر جنت ہی ٹوٹ جانا ہے اسی لیے یہ عمال کی طرف وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے حملتہ امہ کرہن اس کی ماں نے اسے یعنی بڑی تکلیف کے ساتھ کراہت کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا و وعدہ اتہو کرہ اور بڑی مشکت کے ساتھ اسے جنا و حملہ و فصالہ ثلاثون شہرہ اور اس کا دودھ چھڑانا اور اس کی جو حمل کی مدت ہے یہ کل تیس ماہ ہے یعنی یہ جس کو کہتے ہیں نا آپ راؤنڈ آف کر کے بتایا گیا یہ ورنہ تیس ماہ تو نہیں منتے دو سال جو ہیں وہ تو دودھ پلانے کی عمر ہے اور تقریبا نو مہینے بنتے ہیں حمل کے تو یہ چوبیس اور نو کتنے منے تیس لیکن عربی میں راؤنڈ آف ایک کلچرل چیز ہے یہ قرآن پر بعض لوگ اتراز بھی کرتے ہیں کہ یہ تیس مہینے آونا چاہیے تھا تیس کیوں ہے وہ تیس کو راؤنڈ آف کیا جاتا ہے آپ بخاری مسلمیں بھی دیکھیں جو بالکل سپیسیفکلی صحابہ روایت کرتے ہیں وہ نبیل اسلام کی عمر سکسٹی تھری ایئرز بتاتے ہیں اور کئی صحاب کی بخاری مسلمیں حدیثیں ہیں کہ نبیل اسلام کی عمر ساٹھ سال تھی وہ تریسٹھ کو راؤنڈ آف کر کے ساٹھ کہہ رہے ہوتے ہیں جسنا آج کل یعنی وہ جب دو چالیس ہو جاتے ہیں تو کسی سے آپ ٹائم پوچھے تو دو چالیس نہیں بتاتا کہا تھا جی پونے تین ہو گئے پونے تین تو نہیں ہوئے ہوتے راؤنڈ آف یا دو پچپن ہو جائیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا جی دو پچپن ہوئے لوگ کہا جی تین ہو گئے نہیں راؤنڈ آف کیا جاتا ہے یہاں پہ بھی راؤنڈ آف ہے تو یہ بیسیکلی تھرٹی تھری منٹس ہیں لیکن راؤنڈ آف کر کے ایک موٹا سا بتایا جا رہا ہے کہ تیس مہینے یعنی یہ مکمل ایک تکلیف ہے جس میں آپ سمجھ لیں نو مہینے جو ہے وہ حمل کے ہیں اور باقی چوبیس مہینے جو ہیں وہ دو سال تک دودھ پلانے کی عمر حتی اذا بلغ اشدہ یہاں تک کہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ السَّنَا اور وہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے قرآن کے اندر چالیس سال کی عمر یہ مچورٹی کی عمر ہے کہ بس کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہونا چالیس سال میں تو مچور ہوئی جاتا ہے یہ نہیں مطلب کہ چالیس تک انتظار کرنا ہے مسلمان ہونے کا اس نے نہیں یعنی بلکل بھی مچورٹی اسی لئے آپ دیکھیں جتنے نبی ہیں وہ چالیس سال کی عمر میں مبوس ہوئے ہیں اکثریت ایکسپشن بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس سال ہمارے نبی علیہ السلام چالیس سال انہیں ایک مچورٹی ہوتی ہے ساری دنیا دیکھ لی ہوتی ہے ایک مچورٹی کا لیول ہوتا ہے چیزوں کو سمجھ لے گا سار میری بھی اکتالیس سال ہوگی ہے الحمدللہ اچھا ہونے والی ہے تقریبا تو قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان عمت علیہ تو جب وہ چالیس کی عمر پہ پہنچتا ہے نا تو وہ عرض کرتا ہے اے رب میرے مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے میرے اوپر کی ہے وَعَلَىٰ وَالِدَيَّا اور میرے ماباپ پر وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَاك اور میں نیک عمال کروں تَرْضَاہُ جو تجھے پسند آئے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِ اور میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے اِنِّي تُبْتُ عِلَئِك میں تیری طرف رجول آتا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِين اور میں سرِ تسلیم خام کرتا ہوں یہ روش ہے اس شخص کی جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو کہ وہ جب مچورٹی کی لائف میں پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تُو نے مجھے ایمان کی دولت دی اور جو مجھے تُو نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں اے اللہ مجھے یہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور شکر خالی یہ نہیں ہے کہ شکر ہے شکر الحمدللہ نہیں یہ پاکستانی شکر ہے اللہ کے نظیر شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے صحت دی ہے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کی تاب فرمان ہونے میں لگے آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی فرما برداری میں اٹھیں نہ فرمانی میں نہ اٹھیں یہ آنکھوں کا شکر ہے زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے فہش گفتگو نہ ہو اللہ کی یاد نکلے یہ ہے زبان کا شکر یہ شکر الحمدللہ کی تصویر نہیں ہے وہ تو ایک بالکut سانوی چیز ہے اب ایک سیملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں اللہ کے ان کا کیا اٹیچوڈ ہوتا ہے اچھا پہلے تو یہ اس کا ذکر ہوا ساتھ اس کے لئے انعام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے خوشنصیب لوگوں کے جو چالیس سال کے عمر میں پہنچ کے یہ روش اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین عمال کی جزا عطا فرماتا ہے جو انہوں نے بہترین عمال کیے ہیں یعنی اگر کسی نے خوشو خوضو سے ایک فجر کی نماز پڑی تھی اور بیس بغیر خوشو خوضو کے پڑی تھی تو وہ باقی بیس کا ثواب بھی اس کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا ہے دی بیسٹ جو اس نے عمل زندگی میں کیا ہوتا ہے اس کے مطابق دیتا ہے وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ اور ہم درگزر کر دیتے ہیں اس کی برائیوں سے فِي أصحاب الجنہ وہ اصحاب جنت میں سے ہوں گے وَعَدَ السِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اہلِ ایمان کے ساتھ کیا گیا ہے اچھا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غزب پر صدقت لے جانے والی ہے سورہِ النام میں آتا ہے نا کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو دس گناہ دے گا اور جو برائی لے کے آئے گا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا بہترین عمل کیا ہے باقی معاملات میں اس کے وہی عمال کمزوری کا شکار ہیں تو جو اس نے اپنی زندگی میں سب سے بہترین عمل کیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو کرائٹیریا بنا کے باقیوں کا سواب دے گا حالانکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے جو سب سے بٹھا کام ہونا نا اوہ دے مطابق عجر دیتا جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں اور ہم بھی ایسے چاہیے تھا کہ کسی نے کوئی زندگی میں کوئی عمل بہت اچھا کیا ہوگا باقی تو عمل کیشول ہی ہوئے ہوں گے تو میجارٹی تو کیشول ہی ہے اس کو کنسلر کر کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ بات ہے اگر کسی نے صدق دل سے ایک دفعہ خوشو خوضو سے کوئی کام کیا ہے اور وہ کام بار بار اس لیول کا نہیں بھی ہوا تو میں باقی سواب بھی اس کو اس کے لیول پر دوں گا یہ اللہ کی رحمت ہے اب سیملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے جو خدا کے منکر ہیں ان کا ایٹیچوٹ کیا ہوتا ہے ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے افلکما طف ہے تم پر اتعدانینی ان اخرجا وقد خلط القرون من قبلی کہ تم مجھے یہ دھمکی دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے صدییں گزر چکیں لوگ مرے ہیں کوئی زندہ تو ہوا نہیں ہے وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهِ وَيْلَكَ آمَن اور وہ اس کے والدین اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا خانہ خراب ہو اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی وہ اپنے بچے کو بھی سمجھاتے ہیں اور اللہ کے حضور بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِرُ الْأَوَّلِينَ لیکن پھر بھی وہی کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں تم مجھے سناتے ہو کہ مدنے کے بعد زندہ کیا جائے گا کوئی قیامت کا دن قائم نہیں ہونا کوئی اللہ کے حضور پیشی نہیں ہونی وَلِعَوْتُ بِاللَّهِ تَعَالَا یہ آیت نمبر سترہ ہے سورہ احکاف کی جو مروان ابن حکم نے فٹ کر دی تھی عبد الرحمن بن عبی بکر کے اوپر سر کربلا تو قرآن میں ہی آ جاتی ہے کیا کریں یہ آیت جو ہے نا سورہ احکاف کی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے کتاب تفصیل قرآن کی تفصیل کا چپٹر ہے بخاری میں اس میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4827 سر یہ میرے کربلا والی رسرچ پیپر میں موجود ہے کہ مروان بن حکم کو گورنر حجاز بنایا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی نے اپنے دور ملوکیت میں تو اس نے ممبر پر خطبہ دیا مدینہ شریف مسجد نوی کے ممبر پر اور کہا کہ جی اللہ تعالی نے امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو یہ بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بات اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ کرتے ہیں اے مفاد ہے جی کہ اپنے بیٹے کو مفاد امت کا ہے اور بیٹا اپنا تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر کے بیٹے وہ کھڑے ہو گئے امام بخاری شریف آدمی ہے انہوں نے وہ الفاظ سکپ کر دیے صرف اتنا لکھے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ کہا کیا کہا یہ امام بخاری نے سکپ کر دیا وہ ان کی عادت ہے کئی جگہ وہ سکپ کر جاتے ہیں لیکن امام مسلم وہ لے آیتے ہوتے ہیں یہ باقی آئمان لے آتے ہیں آپ دیکھیں تفسیر ابن کسیر بھی کھولے نا اسی آیت کی تفسیر میں یہ پورا واقعہ انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے ظاہر کیسے نہ نہ لکھتے بخاری کے دیس اس آیت کے اوپر آئی ہوئی ہے تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ کہا امام بخاری نے کہا کچھ کہا پھر مام بخاری آگے لے کے آئے کہ مروان نے کہا پکڑو اس کو مطلب ہے کہ کوئی چوبے علی گال کیتی ہوں مرچہ لڑے لگان تو وہ حضرت آئیشہ کے حجرے میں گھز گئے اپنی بہن کے اپنی جان بچانے کے لیے مسجد نبی کے ساتھ جسنٹ تھا اب مروان ظاہر ہے کہ سب لوگوں کے سامنے اس کے فوجی بھی حضرت آئیشہ کے حجرے میں تو نہیں جا سکتے تھے باقی لوگوں نے کرنا تھا یہ امول مومنین کا حجر ہے تم لوگ کتنے گستاخ ہو اس طرح سے گھز گئے ہو وہ اس لیے چلے گئے کہ ان کی بہن تھی تو پھر اس کا غصہ ٹھڑڑا نہیں ہوا مروان بھی نقم نے مسجد نبی میں خطبہ دے دنے کے دورانی جب اس نے دیکھا عبدالرمان بن نبی بکر بچ گیا ہے پکڑا نہیں گیا گرفتار نہیں ہوا تو اس نے خطبے کے دورانی کہا کہ ہاں ہاں عبدالرمان بن نبی بکر تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورہ حقاف کی سترہ نمبر آیت نازل ہوئی تھی تو ہی اپنے باپ سے کہتا تھا نا کہ مجھے تم لوگ یہ جھوٹے قصہ کہانیاں سناتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا یعنی حضرت عبدالرمان بن نبی بکر کے بیٹے کو وہ کافر بنا رہے حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا اس کو خابوش ہو جا آلِ عبی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے وہ آیات جو میری برات میں جب مجھ پہ تحمت لگی تھی تو اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی آیات نازل کی تھی آلِ عبی بکر کے بارے میں یہ آیات ڈریکٹلی نازل ہوئی ہوئی ہیں ان کو مخاطب کر کے اس کے علاوہ قرآن میں کہیں آلِ عبی بکر کا ذکر موجود نہیں ہے اور تو قرآن کی یہ والی آیت کافر والی میرے بھائی کے اوپر فٹ کر رہے یہ بخاری کے حدیث ہے 4827 اچھا وہ آپ بیچ میں جو مسنگ پورشن ہے وہ ابنِ کسیر بھی لے کے آئے ہیں وہ مسنگ پورشن جو ہے وہ سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے وہ مسنگ پورشن المستدرق للحاکم میں بھی یہ حدیث کی کتابوں میں ہے وہ سارا میں نے الحمدللہ اس کے اندر جمع کر دی ہے یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیہ الاسنادہ حدیث کی روشنی میں وہ کیا تھا مروان نے جب یہ خطبہ دی ہے نا مسنگ الفاظ آف بخاری جب اس نے کہا نا میل مومنین کو بات سجائی اللہ تعالی یہاں بھی مارے حکمان یہ کہتے ہیں نا کہ جی امت کے وسیع تر مفاد میں ہم جو ہے وہ اس عملیوں کو ڈیزالو کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہی ملوکیت ہی ہوتی ہے نا میں مارشاللہ کو اس لیے ملوکیت کہتا ہوں ڈیموکریٹک کنٹری ہے ایک آئین کے تحت چل رہا ہے تو آئین کسی کو توڑنے کا حق نہیں ہے تو وہ جب یہ کہہ رہا تھا نا باتیں تو اس دوران اس نے اپنی بات کی سپورٹ میں جھوڑ بھی بول دیا اس نے کہا جس طرح کے ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے تو مثال یعنی سوال گندم جواب چنا تو ظاہرہ ابو بکر کے اوپر جب تعمت لگے تو ابو بکر کا بیٹا وہاں موجود ہو تو سر وہ تو کھڑا ہوگا نا پھر کہ کیے تو بھوگیے میں مارنا ہے چھوٹیا حکومتی ملے ابو بکر کا بیٹا سامنے بیٹا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نے بھی تو امت کے وسیطر مفاد میں تو ابو بکر کا بیٹا تو جوان تھا عبد الرمان بن ابی بکر تو اس کو تو خلیفہ نہیں بنایا تھا اور عمر کو بھی مشورے کے بعد بنایا تھا وہ بھی انہوں نے خود نامزد نہیں کیا ہوا تھا جب صحابہ نے کہا آپ پوائنٹ اٹھ کریں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں گے تو پھر انہوں نے کتنے مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامینیٹ کیا اور اس کے پر پھر کنسینسز ہوا وہ بھی ایک دو ہفتے کا پیریڈ لگا اب وہ جو بخاری کہتے ہیں نا کہ جی عبد الرمان بن ابی بکر نے کچھ کہا وہ کیا کہا وہ سن نسائیل کبرا میں ہے انہوں نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرہ امیر المومنین معاویہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرہ کی سنت کو زندہ کرے اب بکر و عمر کی سنت کو نہیں اب بڑی سخت بات تھی نا یہ تو اس کے اوپر اس کو غصہ آیا اس نے کہا پکڑو اس کو پھر وہ حضرت عائشہ کے اجرے میں گز گئے بخاری میں تو اتنا ہی ہے کہ اس نے کہا پکڑو اس کو اور حضرت عائشہ نے اندر سے کہا خموش ہو جا میرے بھائی کے بارے میں یہ آیات نازل نہیں ہوئی ہے لیکن سن نسائیل کبرا اور حاکم کے اندر آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا مروان میرے بھائی کے بارے میں تو آیات نازل نہیں ہوئی لیکن تیرے بارے میں نبیل اسلام نے فرمایا تھا حکم پہ لانت اس کی اولاد پر لانت اور تو مروان بن حکم اسی لانت کا حصہ ہے تو اپنے باپ کی پشت میں تھا تو اللہ کے نبی نے تیرے اوپر لانت کی ہوئی ہے لانتی شخص تو میرے بھائی کے بارے میں بات کر رہے تیری تو اوقات اپنی ہے تو یہ لانتی لوگ جو ہیں یہ آل امیہ کے دور میں گورنر ہوا کرتے تھے جن پہ اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہوئی ہے یہ پوری عدیث ہے تو یہ سورہ خاف کی سترہ نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں چکے آتی تھی تو یہ تفسیر تو نہ ڈاکٹر سرار صاحب کبھی بیان کریں گے قرآن کی یہ تفسیر نہ ڈاکٹر زاکر نائے کبھی بیان کریں گے قرآن کی کیونکہ ظاہر ہے سنیش یہ تفریق ہو چکی ہے یہ باتیں اس پلیٹ فارم سے بیان ہوگی حالانکہ قرآن میں تو پہلے سے ہی یہ واقعات مجود بخاری میں پہلے سے مجود میں نے کوئی آکے ڈسکور تو نہیں کر لی ہے میں نے بخاری خود سے تو کوئی زمین کے خزانے میں سے تو خود کے نہیں نکال لی ہے لیکن فرقہ واریت کی الانت نے یہ ساری چیزیں آورلوک کروائی گی تھی البتہ تفسیر ابن کسیر میں یہ مجود ہے لیکن مجود ہے لیکن وہ تفسیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہے وہ آندہ بھی کوئی سو سال کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا لیکن جب یہ چیز ویڈیو میں آ جاتی ہے نا پھر علماء بھی گوش میں آتے ہیں کسیر لکھے آسیر کنی بار پڑھے سامتہ نظر نہیں آیا چونکہ آپ نے چشمہ لگا کے پڑھا ہوتا ہے وہ فرقے کی نظر سے پڑھا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو کلیر ہوگا اولائک اللذین حق علیہم القول لفی ام من قد خلط من قبلہم من الجن والانس تو ایسے لوگ جو کافروں کی رویش اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا قول پکا ہے ان سے پہلے بھی امتوں میں چاہے وہ جن ہو یا انسان انہم کانو خاسرین کے بے شک یہ لوگ خسارے والے ہیں وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُو اور ہر ایک کے لیے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق ظاہر ہے ہر شخص کو ایک مرتبہ نہیں ملنے والا جس مرتبے میں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں گے وَعَلِهِمُ السَّلَامَ اجمعین اس مرتبے میں تو ان کے ساتھ والے صحاب بھی نہیں ہوں گے چاہے جائے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جس کا جو جو لیول ہے اس کے مطابق اسے رکھا لے صحیح بخاری میں حدیث ہے نا نبی علیہ السلام کے پاس عزیز جبریل علیہ السلام آئے اور ڈسکیشن شروع ہی کہ جو یعنی صحابہ اکرام میں جو مرتبے ہیں وہ کس اعتبار سے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ڈسکیشن کے دوران یعنی صحابہ اکرام میں مرتبے کا جب ذکر ہوا تو بتایا گیا کہ جی سب سے زیادہ مرتبہ ان اصحاب کا ہے جو بدر میں شریک ہوئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو اہد میں شریک ہوئے تو وہ فرشتے نے پھر عرض کی کہ ہم فرشتوں کے ہاں بھی مرتبے اسی طریقے سے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے اور جو اہد میں شریک ہوئے فرشتوں کے مرتبے بھی ڈیفائن ہو رہے ہیں اس کی بنیاد کی سورہ حدیث میں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ دونوں کے لئے جنت کا وعد ہے لیکن وہ لیول برابر نہیں ہو سکتا البتہ اگر کوئی محنت کرے تو اوپر جا سکتا ہے حضرت عمر چالیسویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں محنت کر کے دوسرے نمبر پر پہنچے ہیں محنت کر کے انسان اوپر جا سکتا ہے بعد کے لوگ بھی اوپر جا سکتے ہیں حضرت ویسے کرنی صحابی نہیں ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فرما رہے ہیں جو کوئی ویس سے ملے اس سے اپنے لئے دعا کروائیں وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس حاضر نہیں ہو سکا تو ان کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے ان کے لئے دعا بھی کی حضرت عمر کے لیول کا تو ان کا مرتبہ نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑی آنر تھی کہ حضرت عمر کسی شخص سے اپنے لئے دعا کروائے ہیں بہت بڑی بات یہ صحیح مسلم کے اندر ہے وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُذْلَّمُونَ اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارَ اور جب کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن انکار کرنے والوں کو تو انہیں کہا جائے گا تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیا کی زندگی میں اور خوب لطف اٹھا لیا تو ادھر بھی لوگ کہتے ہیں دیا آنٹ مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا تو جب دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا تو اللہ کی طرح سے اندھائے گی کہ تم اپنی عاشیہ اپنے حصے کی دنیا میں کہا رہے ہو ادھر کے لئے کچھ نہیں بچایا یہی تو ہم کہتے ہیں دنیا اللہ کی مرضی کی گزارو آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اللہم اجیرنا من النار فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ تو آج کے دن تمہیں رسوائی کا عذاب ہوگا بِمَا کُن تُم تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ اس چیز کی سبب جو دنیا میں تم تکبر کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے بَمِمَا کُن تُم تَفْسُقُونَ اور تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور تکبر صحیح مسلم ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دیکھو تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو ایک بندے کو بتایا ہے قرآن میں لکھا ہے اِيَّكَ نَعْبُدُو وَاِيَّكَ نَسْتَعِينَ اب تُو یا شیخ عبدالقادت جنانی مدد کہنا چھوڑ دے پھر بھی وہ اکڑا ہے وہ متکبر ہے صحیح مسلم کی حدیث کہتا ہے وَذْكُرْ أَخَعَاد اے نبی الاسلام ان سے ذکر کیجئے ان کے بھائی آد کا یہ بھائی جو ہے یہ وہ والا بھائی نہیں ہے جو ہمیں لال رمال والے بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھائی سے مراد ہے ہم قوم ظاہر ہے نبی تو باپ قرآن نے کہا کہ امت کا باپ ہے اس کی بیویاں امت کی ماں ہیں یہ وہ بھائی والا نہیں مجھے صاحب اسمائل دیل بھی لکھتا ہے کہ وہ انبیاء جو ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ان کی عزت بڑے بھائیوں جیسی کرنی چاہیے تقویت علیمان میں اس نے لکھا اسی پر پھر آمزہ بریلی صاحب نے گرفت کی ہے وہ بلکل ٹھیک گرفت کی بھی ہے یعنی دیکھیں کہ ان کے بزرگوں نے بھی پھر دیوباند اور اہل ادیس کے بزرگوں نے اس قسم کی گستاکیاں کی ہیں جس کے اوپر پھر گرفت کرنی پڑی ان کو اور صاحب ریلیو کے بزرگوں نے بھی کی ہیں جس پھر مجھے بھی گرفت کرنی پڑی کیونکہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو مسئلہ سیونٹی ون بی میں ہم نے کسی کے بزرگوں کا لحاظ نہیں کیا کفر کا فتوہ کسی پر نہیں لگایا عبارتوں پر لگایا ہے عبارت پر کفر کا فتوہ ہوتا ہے شخصیات پر اس لی نہیں ہوتا ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیو ٹھیک ہو گئے تو ان کے بھائی جو ہے وہ قوم آدھ میں جو بھائی آئے حود علیہ السلام ان کا ذکر کرو اِذْ اَنْدَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈر سنایا جبکہ ان کے پاس پیغمبر پہلے بھی گزر چکے تھے اور بعد میں بھی آنے والے تھے بے شک مجھے خوف ہے بہت بڑا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا یعنی یہ حضرت حود علیہ السلام نے قوم آدھ کو یعنی تبلیغ کی انہوں نے آگے سے جواب میں کہا قَالُوا عَجِئْتَنَا لِتَعْفِقَنَا عَنْ آلِحَتَنَا اےہود تو ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمارے خداوں سے پھٹکا دے ہمارے بزرگوں سے ہمیں متنفر کرواتے اس لیے آئے اگر تو واقعی سچا ہے تو جو عذاب جو ڈرار ہے لے آ وہ عذاب کدھر ہے قَالَ اِنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وہ کہنے لگے یہ عذاب کا بانہ یہ تو اللہ کے پاس علم ہے یہ شان تو صرف شیخ عبدالغازہ جنانی کی ہے کہ وہ نگاہ مار کے تو شہر نو ساٹھ دین میرے پاس تو نہیں ہو سکتی آج کی دور میں یہ بات ہو رہی ہے پیمبر کہہ رہا ہے کہ میرے اختیار میں عذاب نہیں کہ کیسے آئے گا کب آئے گا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے ایک نگاہ ماری سب کچھ ساٹھ دیتا مرید بھی ساٹھ دیتا لوٹا بھی یہ بھی کلیپ میں ریکچڑا ہو رہا ہے بہت جھوٹی چیزیں ان بزرگوں کی طرف منصوب ہیں بزرگوں کی طرف قصور نہیں ہیں تو فرما دیجئے علم اللہ کے پاس ہے وَأُبَلِّهُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَا كِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ تو وہ کہنے لگے میں تو پیغام اللہ کا پہنچانے والا تمہارے پاس آیا ہوں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم لوگ جاہل قوم ہو یعنی تم لوگ بربادی ہوگے جو تم بات قبول نہیں کر رہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ پس جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے اب یہ عذاب انہیں نہیں پتا تھا یہ صرف پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ عذاب آ رہا ہے اور وہاں پہ تو کہت سالی تھی وہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب بادل آ رہا ہے بارش برسے گی قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا وہ کہنے لگے یہ بادل ہے ہم پہ برسنے والا ہے اب کیا ہوا کہ وہ اس بادل جب آیا تو سار لوگ گرمی کی ویسے باہر نکل کے بادل کے نیچے کھڑے ہوئے بادل میں سے ایک آگ نکلی اور پوری قوم درباہ اوپر واد ہوگی بخاری مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جب کبھی آندھی چلتی نہ اور بجلی چمکتی اور بادل یوں ہی کٹھے ہوتے تو نبی الاسلام فورا نماز میں مشغول ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ باقی لوگ تو خوشیاں بناتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے آپ اللہ کے ڈر سے نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے ہیں عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل کے اندر سے اللہ کا عذاب آئے گا یا رحمت سر یہ یقین ہونا چاہیے مسبب الاسباب کے اوپر نظر ہونی چاہیے اسباب کے اوپر نہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کے اوپر یقین تھا کہ اسباب بھی نظر آ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا حالانکہ ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ بارش برسے گی لیکن پیغمبر کا ویجن کیا ہے کیا پتا آگی برسے اور پھر نبی الاسلام یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے اسی آیت کے کونٹیکش میں صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے جیسے وہ سترہ نمبر آیت کے کونٹیکش میں وہ علیہ حدیث تھی مروان والی اس والے کونٹیکش میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام پھر یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے تو انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ان پر برسے گا بل ہوا مستعجل تم بھی نہیں نہیں یہ تو عذاب ہے جس کی تم جلدی بچا رہے تھے یعنی یہ بیڈوین دی ورڈ بات ہو رہی ہے کہ تم تو بڑے خوش ہو رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ریحن فیہا عذابن علیم ایک تند ہوا ہے اس میں دردناک عذاب تو دمیرو کل شیم بعمری ربیہا تہس نہز کر کے رکھ دی ہر چیز اس نے اپنے رب کے حکم سے فَأَصْبَحُوا لَا يُرَا إِلَّا مَسَاقِنُهُمْ تو جب صبح ہوئی تو اس حالت میں تھے کہ ان کے مکان جو ہیں وہ صرف باقی تھے کھنڈرات کی شکل میں انسان کوئی وہاں پر آباد نہیں تھا سب تباہو برواد کر دیئے اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو صرف اہل ایمان کو تو پہلے ہی بچا لیا گیا وہاں سے نکال لیا گیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اور ہم نے ان کو قوت دی تھی فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِي جو اے مشرقین عرب تمہیں بھی طاقت نہیں دی ہے جو ان کے پاس طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی پہاڑ تراش تراش کے وہ اپنے مکان بنایا کرتے تھے اتنے بڑے بڑے جسے تھے لیکن اللہ نے تباہو برباد کر دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعُمْ وَأَبْصَارُمْ وَأَفْئِدَةُ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کان آنکھیں اور دل دی تھی لیکن یہ اسٹرومنٹ یوز کر کے انہوں نے حق بعد تک رسائی حاصل نہیں کی فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةُهُمْ مِنْ شَئِ لیکن کوئی کام نہ آئی ان کی آنکھیں ان کے کان اور ان کے دل جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی انسان بھاگ کے جائے نہیں سکتا خود جا کے عذاب کے نیچے کھڑے ہو گئے کسی کے دماغ میں من یہا ہے کہ اس میں سے آگ برس سکتی ہے فیزیکل فینامین آف نیچر ٹوٹ گیا نا اللہ تعالی نے عذاب نازل کر دیا اِذْقَانُ يَجْحَدُونَ جبکہ وہ انکار کیا کرتے تھے بِعَا آیاتِ اللَّهِ 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 کی آیات کا وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُ بِهِيَسْتَهْزِيُونَ اور اس عذاب نے ان کے آکے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ مذاق پہلے گزر ہے نا کہ اے بہود لیا نا عذاب کی در ہے تو اللہ علمہ میں یہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کے آکے گھیر لیا اللہم آجرنا من اندار وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے برباد کر دیئے کئی ایک بستیاں جو تمہارے عرد گرد ہیں مشرقین عرب اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں بھیجی تھی تاکہ لوگ ہماری طرف پلٹیں یعنی مشرقین عرب کو بھی دھمکی دی جاری ہے کہ تم پہ بھی عذاب آ جائے گا پھر وہ غزوہ بدر کی شکل میں ان پہ عذاب نازل ہوا پھر بعد میں لوگوں نے ایمان بھی قبول کر لیا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَا پس کیوں مدد نہ کی ان کے ان معبودوں نے جن کے تقرب کے لیے وہ بڑی قربانیاں کیا کرتے تھے اور وہ ہائی باز ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا ہوا تھا وہ تو جھوٹا بہتان تھا ان کا اپنے بتوں کے بارے میں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ اللہ کے مقابلے پہ وہ بچا سکتے ہیں اب وہ بات آ رہی ہے جو بخاری مسلم میں بھی واقعہ ڈیٹیل سے آتا ہے کہ جنات کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ مالہ آلہ کی گفتگو نہیں سن سکتے تھے نبیل اسلام کے آنے سے پہلے جنات جو ہے وہ آسمانوں کی طرح بلند ہو کے فرشتوں سے باتیں چورا کے نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے لیکن جب وہ روک قائم ہوئی نا تو اس سے ان کے کان کھڑے ہوئے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ جو ہمیں پہلے رسائی حاصل تھی اب وہ بیریئر لگ چکے ہیں وہ بیریئر کیوں لگائے گئے تھے تاکہ ان کی توجہ اس طرف دلائے جائے کہ دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے یعنی پیغمبر آخر زمان آگئے ہیں صورت الجن میں بھی آتا ہے یہاں پہ بھی اس کا دو جگہ پہ جنات کی اس گفتو کا ذکر ہے وہ سورہ جن میں انشاءاللہ پارا نمبر 39 میں کور کریں گے یہاں پر بھی آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرَمْ مِنَ الْجِنِ اور جس وقت ہم نے متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف یستمعون القرآن کہ وہ قرآن کی جب آپ تلاوت کر رہے تھے ان جنوں نے وہ قرآن سنا سر یہ جن کیسے جن تھے گمرا جن تھے ٹھیک ہے جی یعنی وہ حق کے متلاشی تھے لیکن ان کے سامنے کوئی ہدایت چیز موجود نہیں تھی اس کے باوجود پہلی دفعہ قرآن سنا وہ فوراں اس کو قبول کرنے والے بن گئے اہل ایمان بھی جن موجود تھے پہلے بھی ہیں آج بھی موجود ہیں لیکن ان کے تعداد بہت کم ہوتی ہے زیادہ تر تو گمراہی کے راستے پہ ہوتے ہیں باراللہ تعالی فرمانہ جیسے ہی انہوں نے حق بات دیکھی اس کو فوراں قبول کر لیا کیسے ہی ان کے پر اثر ہوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِدُوا جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور یہ مسجد جن آج بھی موجود ہیں مکہ شریف کے اندر میں نے اس مسجد کے اندر نماز بھی پڑھی گئے بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے کہ آپ پہ نبیل اسلام یعنی اس وقت تو مسجد نہیں تھی اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے یعنی وہ آپ کا ایک خیمہ تھا وہاں پہ آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہاں سے جنات گزرے اور انہوں نے قرآن سنا جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خموش ہو جاؤ یعنی یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا فَلَمَّا قُدِيَا جب تلاوت ہو چکی وَلَوْ وَلَّوْ إِلَا قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے قرآن بس سنا وہاں سے قوم کے پاس جا کے انہوں نے وہاں پہ شور مچا دیا کہ بھئی اپنی آخرت کی فکر کرو اللہ نے مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا ہے زندہ کرنا ہے پوچھنا ہے تم نے کیا عمال ایک لمحے میں انہوں نے دعوت حق قبول بھی کی اور دائی بھی بن گئے یہاں تو بندے بوڑے ہو جاتے ہیں ان کو پھر بھی بتانا جاتا ہے کہ سار ہونتے وال چٹے ہو گئے داڑی رکھ لو وہ کہاں نہیں آ لیں نہیں تھوڑا اور یہ دیکھ لیں ایک مجلس میں زندگی پلٹی ہے ان کی جیسے کہ وہ جادوگروں کی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جب واقعہ ہوا فیرون کے دربار میں آئے تو فیرون کی طرف سے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ امان لیا ہے اپنی قوم کی طرف ڈڑ سناتے ہوئے گئے قالو یا قومنا انہوں نے کہا ہے ماری قوم جنات انہا سمعنا کتابا انزلا من بعد موسیٰ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے مصدق اللی ما بین یدیہ یہدی الالحق جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمُ اور سیدھے راستے کی طرف یا قومنا عجیب داعی اللہ اے ہماری قوم قبول کرلو اللہ کے اس دائی محمد الرسول اللہ کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم وَآمِنُ بِي اور ایمان لے آؤ وہ خود تو ایمان لے آئے انہوں نے کہا تم بھی ایمان لے کر آؤ يَغْفِلْ لَكُم مِن دُنُوبِكُم وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو وَيُجِرْكُم مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اور تمہیں عذابِ علیم سے دردناک عذاب سے نجات دے گا وَمَلَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو کوئی قبول نہیں کرے گا اللہ کی دائی کی دعوت فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ تو یاد رکھو وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتا زمین میں وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے پر یعنی ہم نے تو اسلام قبول کر لی اگر تم اسلام قبول نہیں کروگے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکوگے اپنا ہی بیڑا گھرک کر لوگے اُلَا يَكَفِيقُ ضُلَالٍ مُبِين پھر ایسے لوگ ہوں گے کھولی گمرائی میں اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّ بِقَادْرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحِيَ الْمَوْتَ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی یہ سب کیریشن کرتے ہوئے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں بلا کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ جب منکرین کو انکار کرنے والوں کو قیامت والے دن پیش کیا جائے گا آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا علیسہ هذا بالحق کیا یہ سچائی نہیں ہے تم دنیا میں کہتے ہیں صحیح یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہیں اب یقین آیا پتہ چل گیا یہ سچائی ہے اس لئے دنیا میں لوگ کہتے ہیں اگلے جاؤں گے تو پتہ لگ جائے گا تو میں کہا کہنا اگلے جاؤں گے تو لگ پتہ جائے گا یہ وہی لگ پتہ کی ہے لگ پتہ کی عربی ہے کیا یہ سچ نہیں ہے قَالُ بَلَا وَرَبِّنَا وہ کہیں گے اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم واقعی سچ ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونا دنیا میں تو جا نہیں سکتے قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں آپ تو چکھو عذاب جو تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے فَصْبِرْ كَمَا صَبَرُو كَمَا صَبَرَ أُلُوْا عَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ اے نبی علیہ السلام آپ اسی طرح سبر کیجئے جس طرح کے اگلے اولو العظم پیغمبروں نے بھی اپنے دشمنوں کے خلاف دعوت حق کے دوران ان کو سبر کرنا پڑا آپ بھی مشرقین عرب کی عزاؤں پر سبر کیجئے وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور ان پر عذاب کی جلدی نہ کیجئے عذاب کی جو قسط جب آنی ہے وہ اسی وقت آنی ہے وہ قتال کی شکل میں غزوِ بدر اور عہد کے اندر اور خندق میں آئی مثلا نمبر میرا ایٹی فائیو ہے قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات قَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ جس دن وہ عذاب دیکھیں گے جو ان سے وعدہ کیا تھا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَتَمْ مِنْ نَهَار تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں تو ایک گھڑی انہوں نے گزاری تھی جب وہ عذاب نظر آئے گا وہ تو بہاری مسلم کی حدیث ہے کہ مرتے کیامت قائم ہو جاتی انسان کے لئے تو جیسے ہی وہ ان کو موت کے بعد عذاب نظر آئے گا تو وہ ان کو لگا دنیا میں تو انہوں نے ایک لمحے گزارا تھا ان دنیا کی زندگی پوری عیاشی بھول جائیں گے اس کی وجہ سے بلاغ یہ تو پیغام ہے قرآن فَهَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تو اس قرآن کے پیغام آ جانے کے بعد کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا یعنی یہ اب حق آ چکا ہے اب بھی کوئی نافرمانی کی روش اختیار کرے تو وہ تو ہلاکی ہوگا اور جو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں اعوذ باللہ کسی کو عذاب دینے کا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا اس قرآن کے آنے کے بعد بھی لوگ حق قبول نہیں کریں گے اور فس کی روش اختیار کریں گے یہاں تک کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے قلی عوذ باللہ تعالی اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم من احییتہ مننا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہو علی ایمان سورہ احقاف مکمل ہوئی اگلی صورت ہے سورہ محمد جسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ اگلے سنڈے کو سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر احسن جزا